در دروازے پہ حاضر ہیں اور یہ ہم لوگوں کا راجنیتی پارشالہ رہا ہے جہاں سے ہم لوگوں نے راجنیتی سیکھی ہے اور پرسو جو گھٹنا گھٹی اس کے بارے میں سن کر بڑا افسوس اور صدمہ ہوا ہے اور چونکہ بھائی جناب سہنواز حسین صاحب احمائیم کے امیلے ہیں تو یہ ہمارا اخلاقی فریضہ بھی تھا کہ ہم ایسے موقع سے اپنے رفیق کی حالت ان کی خبرگیری کریں اسی خبرگیری کے تعلق سے یہاں آنا ہوا ہے اور راجت کے لوگوں نے جو تانڈب کیا ہے تو اس پر بڑا صدمہ اور افسوس ہوا ہے ہم لوگ اس پر اظہارے افسوس کرتے ہیں اور بھائی جناب سرفراز عالم صاحب ظاہر ہے کہ ہم لوگ کے بڑے بھائی ہیں اس کو ہم لوگ عزت کی نظروں سے دیکھتے ہیں اس وقت پوری تحریک جو سیمان چلمہ اٹھی ہے جناب مرہم تسلیم الدین صاحب کی جو دیری نہ تمنا تھی اس کو آگے بڑھا رہی ہے اگر یہ تحریک آگے چل رہی ہے تو کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے لیکن راجت والوں نے جو اوڈھم مچایا ہے اس سے میں سمجھتا ہوں کسی خانوادے کا نہیں بلکہ تسلیم الدین صاحب کی روح کو بڑی تکلیف پہنچی گئے اور ہم لوگ ظاہر ہے کہ بڑی مضبوطی کے ساتھ امائم کھڑی ہے ہم لوگ راجت کی کسی بھی چیلنج کو سویکار کر سکتے ہیں اور اس کو ہم لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ لوگ اس کو بسر بازار نیرام کیا جائے اپنے گھر کی عزت کو جناب تسلیم الدین صاحب کا انتقال ہو گیا ہے بیسے تو والد محترم کے جناب سینواز صاحب کے اور سرفراز صاحب کے لیکن ایک مقدس سرمایہ ان کے پاس موجود ہے وہ ان کی ماں ہے اور ماں کا عدم اور احترام ہر لائق فردن پر واجب ہے ماں کی خدمت اور اس کی عیمہ کا خیال لکھنا چاہیے ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس خاندان کو مضبوط اور مشتہکم ہونا چاہیے یہ اختلافات میں پڑھ کر اپنا سیاسی وزن کمزور نہیں کرنا چاہیے اس خاندان کا اگر سیاسی وزن کمزور ہوا تو اس خاندان کو نیبل کے سیمان چل کا نقصان ہے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ یہ باتیں گھر کی ہیں اور گھر پر ان معاملات کا حل ہونا چاہیے افسوس کہ جناب تسلیم الدین صاحب لوگوں کے مسائل کو حل کرتے رہے اور ان کے مسائل سر بازار پہنچ جائیں یہ بہت افسوس کی بات ہے ہم لوگ اس پر اظہاریں افسوس کرتے ہیں ہم لوگ بھائی جناب سرفراد صاحب سے بھی بات کریں گے کہ آپ ان کے بھرے ہی سلوی اولاد ہیں لیکن تسلیم الدین صاحب کے سیاسی وارس ہم لوگ بھی ہیں ہم لوگ رہتے ہوئے تسلیم الدین صاحب کی سیاسی وراست کو پکڑنے نہیں دیں گے اور اپنے صفوں میں کسی قسم کے اتحاد میں کوئی کمزوری آنے نہیں دیں گے یہ اختلافات ہے مل بھرکر بیٹھئے ہمارے نیتا جناب بیرسر صدی نویسی صاحب نے اس سرزمین میں آکے کہا ہے کہ صاحب وہ بڑے ہیں ان کا بڑا مقام ہونا چاہیے چھوٹے کو چھوٹا مقام ملنا چاہیے اور بڑے مقام کی بات ہوگی تو فقہ پرستوں سے علق ہو کر وہ جہاں بھی رہیں گے ہماری پارٹی ان کے ساتھ کھڑی رہیں گے اتنے بڑے یقین دہانی کے بعد بھی اگر لوگ اس کو پارٹی کی نظر سے اس کو اکھاڑا بنا دیں تو یہ افسوس کی بھی اس وقت ہمارے ساتھ جناب بھائی انزار نیمی صاحب ہمارے بادرون کے بھی ذائق ہیں جناب بھائی رکن الدین صاحب جو بائیسی کے بھی ذائق ہیں جناب بھائی ازار اسپی صاحب ہیں میں خود ہوں پارٹی کے ہمارے ذمہ دار جنرل سیکریٹی جناب بیہار انجین آفتاب احمد صاحب ہیں پارٹی کے ہمارے یوت پرسیڈنٹ اسٹیٹ کے عادی حسن ایڈوکیٹ صاحب ہیں ہم لوگ آئے ہیں جناب مرونہ عبداللہ صالیم چطر ویڈی صاحب ہیں عزیزی راشد ہیں یہاں کے ہمارے جلہ ادھیاکش اور پورا ایم آئیم کے پوری ٹیم ہم لوگ خبرگیری کے لئے آئے ہیں ہم لوگ معاملے کو ہوا دینے نہیں ہم لوگ یہ چاہتے ہیں یہ آگ لگی ہے تو یہ آگ بجھائی جائے ہم لوگ اس کی خواہشوں تمنا آٹھ جیڈی والوں کا تو یہ بھی ہے کہ آگتی لوگ نے ملتی اس گھر کو آگ لگا غلط بات ہے وہ ایم پی کا الیکشن لڑے تھے اس کو ایم پی کا تھا یہ ایم پی کے الیکشن میں خود انہوں نے اس کے لئے کام کیا تھا اور یہ سیٹنگ ایم ایلے تھے ان کا ٹکٹ اگر کوئی کاتا جا رہا ہے تو یہ مظلوم ہے ہم مظلوم کے ساتھ رہے ہیں ہم مظلوم کے ساتھ رہے ہیں سمبول بنا کے کٹا ہم مظلوم کی خبرگیری کرنا یہ ظلم نہیں ہے اور پھر اس معاملے میں ہم لوگ اممہ کی حیثے سے مانتے ہیں جناب سینواز صاحب کی امی ہم لوگ بھی اس اممہ کی خدر سے دیکھتے ہیں اس نے کہا بیٹا تم پر احسان ہے تسلیم عدین صاحب آج سینواز کا ٹکٹ کریا تو تم ٹکٹ نہیں دوگے میں نے کہا اممہ بالکل آپ وہ کریے مجھ پر احسان ہے احسان کا بندہ میں چکاؤں گا اور ہم لوگ نے ہم لوگ نے کہا کہ مظلوم کا معاملہ ہے بڑے بھائی ہیں بڑے بھائی ہم دوسری پارٹی میں رہتے ہوئے بھی سر فراس صاحب کے الیکشن میں ہم لوگ نے آکے کمپین کیا بغیر دعوت کسی حکم کے میں نے کہا کہ بھی ہم لوگ کے جانے سے کوئی رییکشن تو نہیں ہوگا ہم لوگ جانے کی اجازت ہے بھائی آپ لوگ کام کر سکتے ہیں ہم لوگ نے آکے کام کیا ہے اور یہی تو خواہش ہم لوگ کی آگے کی بھی ہے کہ اس علاقے کی جو لڑائی لڑنی ہے سیمانچلگی مضبوط اکائی کے ساتھ لڑائی لڑنی ہے اسی چنٹا لیے افتا کے سندر آئی ہے ہمیں اختلافات کو آبادینے نہیں چاہتے ہیں ہمیں اختلافات کو بچانا چاہتے ہیں